بھائیو بینو ایک اور بکاس کی نئی آبھا کے ساتھ نبی اور بھبی کاسی کے ساتھ ساتھ اپتر پردیس اور دیس دنیا کے اندر اپنی ایک نئی پیچان بنا رہا ہے اور اس سے بڑی گورو کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آزادی کے امرت مہد سو ورس میں بھارت آدھنے پردھان منتری جی کے نتفت میں دنیا کے سب سے بڑے ان بیس بڑے دیسوں کا جی ٹونٹی کے دیسوں کے سموکے دھکستا بھی کر رہا ہے جو بھارت کی نئی طاقت کا احساس بیشک استر پر کراتا ہے ایک طرف ہر ایک چھتر میں چائیوہ بھوتک وکاس کے نئے پرتیمان ستاپیت کرنا ہو آدھنے پرتیمان ستاپیت کرنا ہو بکت نو ورسوں کے اندر کی سیاترہ کو پورا دیس ہی نہیں آج پوری دنیا محسوس کر رہی ہے آدھنے پردھان منتری جی کے سسی نتفت میں آج بھارت دنیا کے سامنے ایک مثال بنا ہے لیکن بھائیو بینوں جہاں ایک اور بھارت کی پرگدی پر بھارت کی وراثت پر آج پوری دنیا گھڑوں کی انبھوتی کرتی ہے پوری دنیا بھارت کی طرف آکرسیت ہوتی ہے بھارت کے لوگ تندر کو آج دنیا انگکار کرنے کے لیے لالائی دکھائی دے رہی ہے وہیں کچھ لوگ ہیں جو بھائیو بینوں جو اتر پردیس میں جب آتے ہیں تو اتر پردیس میں بھلے ہی ان کی کئی پیڑیوں کو نترتو دین پیا ہو اتر پردیس نے لیکن اتر پردیس کے باہر جائیں گے تو اتر پردیس کی نندہ کریں گے دیس کے باہر جائیں گے تو بھارت کے لوگ تندر کو کڑ گھرے میں کھڑا کریں گے اور جن لوگوں کو دو ہزار چار اور دو ہزار نو میں ای بی ایم کے مادھیم سے سرکار بنانے کا اثر پرد ہوا تھا آج جب وہ لوگ اپنی بشوس نیتہ کھو چکے ہیں تو وہ آج ای بی ایم کو کڑ گھرے میں کھڑا کر کے سمبیدھانیک سنستاؤں کو بھی کڑ گھرے میں کھڑا کرنے کا کچھ سیت پریاز کرتے ہیں بھائیو بینوں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بھارت کا بکاس اچھا نہیں لگ رہا ہے جنہیں بھارت دنیا کے سب سے بڑے لوگ تندر کے روپ ہیں نہیں بلکہ بھارت لوگ تندر کی جننی کے روپ میں ستاپیت کرنے کے آدھن یہ پردہان ونتری جی کے پرورتوان ابھیان میں ہر اسطر پر بیریر کھڑا کرنا ہے وہ لوگ آج بھارت کو بدنام کرنے میں کہیں نہیں چوک رہے ہیں اور کل کا درسیہ تو سب نے دیکھا ہے سب نے دیکھا ہے کیسے دیس کی سب سے پرانی رازنیتک دل کے روپ میں کانگریس کے نیتاؤں کے دورا کیسے مانین نیائلے کی اب ماننا کرنے والے بکتب بھی دیے جا رہے ہیں کیسے ان کے دورا بیبن پرکار کے اوماننا سے یکت بکتب بھی دے کر کے اس پرکار کی باتیں کی جا رہی ہیں جیسے کی وہ دیس کی سمبیدھانک سنستاؤں کو یہ لوگ کڑ گھرے میں کھڑا کر کے اپنا اولو سیدھا کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے کبھی بھی دیس کے بکاس کے بارے میں نہیں سوچا جب آسکتہ پڑی تو جاتی کے نام پر چھیتر کے نام پر بھاسا کے نام پر دیس کو الگ الگ کھیموں میں بیبھاجت کرنے اور وعدوں کے نام پر بیبھاجت کرنے کا پریاس کیا جب انہیں اوسر پرابط ہوا تو ان لوگوں نے دیس میں اپنے سوارت کے لئے نقصالباد اور آتنگباد کو بڑھاوا دیا اور جب انہیں اوسر پرابط ہوا تنہوں نے بکاس کو بھی کھیموں میں بانٹنے کا کچھت پریاس کر کے اپنے کارکال کے اندر بھستا چار کے نئے نئے پرتیمان ستاپیت کے لیکن آج جب بھارت بکاس کی ایک نئی آبھا کے ساتھ بیشک منچ پر پوری طرح چھاتا با دکھائی دے رہا ہے تب انہیں بھارت کا بکاس اچھا نہیں لگ رہا ہے تب یہ لوگ بھارت کو ہر دسامے بدنام کر کے بھارت کی اس پرگتی میں روڑا بننا چاہتے ہیں اور بھائیوں بینوں کل کے درشیہ کو پوری دنیا نے دیکھا ہے کیسے جب نیائے لے کے دورہ یہ بھی کہا گیا کانگریس کے پور ادھیاکس اور لوگ سبحہ کے ایک سانسط سی راہل گاندی جی کو کہا گیا کہ آپ مافی مانگئے اپنے بکتب بکیلے تو ان کے دورہ کہا جاتا کہ نہیں میں مافی نہیں مانگوں گا یعنی ایک پچھڑی جاتی کے پرتی کس پرکار کے انرگل بیان دے کر کے ایک سامان سنسط یہ سشتہ چار کا بھی سامان پالن کرنے کا جن لوگوں نے کبھی اپنے جیون میں اس کو اپنے جیون کا حصہ نہ بنایا ہو اور اسی کے لئے کہا گیا ہے جا کے پربودارون دکھ دینا تاکہ مدی پہلے ہر لینا اور ان کی مدی کو پربود نے کس روب میں ہرنے کا کارے کیا وہ درست کل پوری دیس نے دیکھا ہے جب ایک ماننی نائے لینے ان کے کرتیوں کے لئے انہیں سجا سنائی اور کہا کہ نہیں آپ کا یہ بکتب سامان سنسط پرمپراؤں کے بیرود بھی ہے سشتہ چار کے بیرود بھی ہے اور ایک سانسط کو اس پرکار کے بکتب کبھی سوبھا نہیں دے سکتے ہیں تب بھی کانگریس کے نیتاؤں کے بیان بھائیو بہنو کس روپ میں تھے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے آج میں آپ سب کے مادیم سے کہنا چاہوں گا ایک طرف جاتی کے نام پر اس جاتی بیمنیس ستا کو اپنے جیون کا حصہ بنانے والی کانگریس ہے جنہوں نے صدی سماج کو بیبھاجت کیا ہے اور دوسری طرح بگت نو ورسوں کے اندر آپ نے بھارت کے اندر دیکھا ہوگا کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسوار سب کے پریاس کے ان بھاؤنوں کا پرطنیت پرنے والے آدن پردھان کس روپ میں گریب کلیان کا کار بینا بھید بھاؤ کے سب کو آواز کی سویدہ دینا کرنوں لوگوں کو سوچالے کی سویدہ کا لاب دینا کرنوں لوگوں کو بینا بھید بھاؤ کے اجولہ یوجنہ میں رسوئی قیس کا کنیکشن دینا کرنوں لوگوں کے گھروں میں بجلی کے کنیکشن اپلبد کروانے کا کار کرنا اور کرنوں لوگوں کے جیون میں جیون کی وے سبھی آو سکتاؤں کی پورتی کے لئے چاہی وے آیو اسمان بھارت کی یوجنہ ہو یا پھر بھکاس کی ان سبھی بنیادی سوگدہ وں پر بیوہارک دھرات پر ان سبھی سنکلپوں کو اترتے وے دیکھا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس دیش کے اندر ایک گریب کے بیٹے کو جب دیش کے سرو چپت پر جانے کا اثر پرابط ہوتا ہے جن کو پھوٹی آنکھوں بھی یہ حضب دکھائی یہ سب اچھا نہیں لگتا ہے اور کانگریس پارٹی کا یہ بیان اور راہل گاندھی کا یہ بیان اس بات کو ایک بار پھر سے پردرشت کرتا ہے کنے نہ تو گریب کے بیٹے کو بنچت اور پچھڑے کے بیٹے کو دیش کے سروچ پت پر جانا بھی اچھا نہیں لگا اور دیش کی پرگتی اور دیش کے لوگ تندر کے پھلتے پھولتے اس سروپ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے بھائیو بینوں یہ دیش کی جنت گریبوں دلیتوں بنچتوں پچھڑوں اور سماج اور دیش کی سمبیدھانک سنستاؤں کے افمان کا بدلہ کانگریس سے جرور لگی جو لوگ بھارت کو جانے انجانے میں کمجور کرنے کا پریاس کر رہے ہیں انہیں دیش کی جنت سے اوصیہ ماپنی ماپی مانگنی چاہیے انیتہ آنے والے سمیم دیش کبھی بھی ایسے لوگوں کو سویکار نہیں کرے گا آج ایک بار پھر سے نبی اور بھبی کاسی کو ایک نیا سرو پردان کرنے کے لئے انیک یوزنوں کی سوگات دینے کے لئے آدھنے پردان منتری جی اپنی کاسی میں آئے ہیں کاسی کے پرتی ان کا آت مک لگاؤ ہے کاسی جیسے ان کے رگ رگ میں بسی ہے کاسی میں ان کی پستی پرتیک جن پردن دی کو جنت کارے کے پرتی اپنے سنجد اچھے در اپنے اپنی بیدھان سبھاؤں میں کیسے کارے کیا جانا چاہیے اس کے پرتی بھی سچیت کرتی ہے آج ایک بار پھر سے آپ کی اپستی ہم سب کے لئے پیڑ دائی ہوگی میں ایک بار پھر سے کاسی واسیوں کی اور سے اتر پردیش کے واسیوں کی اور سے آپ کا بابا بشونات کی پاون دھرا پر ہردے سے سواگت اور عبیر نن کرتے ہوئے اپنی بانی کو برام دیتا ہوں جاہ موسیقی